اس لیے کہ بچپنا، لڑکپن، مجبوری، لاچاری والا دور ہے ایک سڑک پار نہیں کر سکتا بچہ بغیر کسی سہارے کے نہ اپنے ہاتھ سے نہا سکے نہ اپنے ہاتھ سے پاکی حاصل کر سکے نہ اپنے ہاتھ سے کبڑا بدل سکے توٹل ڈپینڈ ماباپ پر ہے نہ مجبوری، لاچاری والا دور اور ایسے عالم میں جب تم اس کے کسی لائق نہیں نہ تم پیسہ کما کے دے رہے ہو نہ تم نوٹ لا کے دے رہے ہو نہ ماباپ کو دولت دے رہے ہو نہ ماباپ کی خدمت کر رہے ہو بلکہ خدمت لے رہے ہو ایسے دور میں جب تم یوزلیس کسی کام کے نہیں نکم میں اور بوجھ پھر بھی انہوں نے تمہیں برداشت کیا پھر بھی انہوں نے تمہاری تربیت کی پھر بھی انہوں نے تمہیں بنایا سوارا پھر بھی وہ تمہاری نین سوتے تمہاری نین جاگتے تم روتے تو وہ پریشان ہو جاتے تمہاری راتیں اگر کالی ہوتی تو وہ بھی اپنی راتیں کالی کرتے تم اگر پریشان ہوتے تو وہ بھی ساتھ ساتھ تمہارے جاگتے رہتے تمہارے بچپن کے ناز و نخرے کو انہوں نے سہا آئے پوری پوری رات تمہیں گود میں لے کر ٹہلتے رہے اگر تم رونے لگے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے تمہارے رونے کے ساتھ وہ روئے ہیں اور آج اس کا صلح تم یہ دیتے ہو اسی لیے قرآن نے بچپن سے بچپن سے ہی بچے پہ کنٹرول کرنا سکھایا اور اسے بتایا کہ یہ تیرے بچپن کے رب ہیں ان کا احترام لازم ہے ان کا ریسپیکٹ لازم ہے ان کا عادر کرو ان کا احترام کرو ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو ان کے ساتھ اچھے برطاو کرو اس لیے کہ جب تُو مجبور اور لاچار تھا انہوں نے تجھے دھویا ہے ایک دور ایسا آئے گا جب یہ مجبور اور لاچار ہوں گے تو پھر تجھے بھی اسی طرح برداشت کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنی ہے قرآن کریم میں بھی پروردگار علم نے والدین کا جو مرتبہ بیان کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ایکٹیوٹی ہماری ہونی چاہیے ماں باپ کے ساتھ ہمارا برطاو بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے یہاں تک کہ پروردگار علم نے ماں باپ کے مرتبے اور ان کے رتبے کو بیان کرنے کے لیے اپنی صفت تک ذکر فرما دی وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا میری بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کیا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسے کہ انہوں نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میرے اندر شعور نہیں تھا تب کہ میرے یہ دونوں رب ہیں کیا ہے رب ہیں رب بیانی صغیرہ بچپن کے میرے رب ہیں یعنی اللہ نے اپنی صفت ربوبیت اپنے رب ہونے کی صفت کو ماں باپ کو عطا کر دی یہ تمہارے بچپن کے رب ہیں حالکہ یہ رب کی صفت اللہ کو اتنی محبوب ہے اور اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے مجھے ایک بات بتائیے قرآن کریم کی پہلی سورے کونسی نازل ہوئی سورے اکرا یہ آئی نا تیسرے بارے میں سورے اکرا کیا آیت نازل ہوئی پہلی سورے اکرا بسم رب رب گا رب کا لفظ آیا ہے کیا نہیں پہلی وحی میں اللہ نے اپنی صفت رب بیان کی خالق بھی اس کی صفت ہے رحمان بھی اس کی صفت ہے رحیم بھی اس کی صفت ہے بہت ساری صفتیں ستار ہیں غفار ہیں لیکن اس نے جو پہلی آیت میں پہلی وحی میں پہلی صفت جو بیان کی اکرا بسم رب پہ کر لزی خالق تو جو پسندیدہ صفت ہے وہی پہلے بیان کی رب اچھا یہ تو پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ بتا رہا ہوں گا پہلی سورے جو نازل ہوئی قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے سورے فاتحہ سے الحمدل شریف سے شروع ہوتا ہے پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ قرآن شروع بھی ہو رہا ہے تو رب سے رب العالمین اچھا قرآن ختم کہاں ہوتا ہے سورے نازل پہ قلعاؤزو محابی رب آپ خیال کریں قرآن شروع ہو رہا ہے رب سے قرآن ختم ہو رہا ہے رب پہ اور قرآن کی پہلی سورے جو نازل ہوئی وہ بھی رب بکا لذی خلاق یہ صفت ربوبیت یہ رب ہونے کی صفت اللہ کو کتنی محبوب ہے جانتے ہیں اٹھاؤ قرآن کریم میں پروردگارِ عالم میں آپ کو بتاؤ کہ جتنی دعائیں نبیوں نے مانگی نہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے آدم نے اس طرح دعا کی موسیٰ نے اس طرح دعا کی ابراہیم نے اس طرح دعا کی اسماعیل نے اس طرح دعا کی اور حضرت عیسیٰ نے اس طرح دعا مانگی ساری دعائیں قرآن میں ہیں مگر ہر دعا شروع ہوتی ہے رب بنا رب بنا ظلمنا انفوسنا حضرت آدم کی دعا ہر نبی کی دعا قرآن اٹھائے دے رب بنا فخفی لنا ظنوبنا رب بنا آتنا فی الدنیا حسنا رب بنا ظلمنا انفوسنا ہر دعا شروع ہوتی ہے رب بنا سے کیوں اللہ کو یہ صفتِ ربوبیت اتنی محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا رب تو اللہ ستر مرتبہ بندے کو کہتا ہے بول میرے بندے کیا مانتا ہے اتنی پسندیدہ صفت ہے اچھا سارے نبیوں نے تو دعائیں مانگی نا بگر ہمارا نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ مانگتا بھی نہیں یہ جو میرا محبوب ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں بلکہ جو بولتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے وہی ہوتی ہے ہماری مرضی ہو وہی بولے اب دعا آدمی کب مانگتا ہے اپنی مرضی سے مانگتا ہے نا بھئی جب بھپتہ پڑی جب مصیبت آئے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو تب ہی آدمی دعا مانتا ہے مگر یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں مانتا بلکہ دعا کرنا بھی ہو تو ہمیں بتانا پڑتا ہے دعا مانگو قرآن کریم میں دو جگہ کی صرف نشائندہی کر دوں دو جگہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا دعا مانگو وَقُرْ رَبِّ رَحَمْ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے محبوب دعا کرو کیا دعا کرو رب زِدْنِ عِلْمَ اے اللہ میرے علم میں زیادتی دے میرے علم میں اضافہ کر میرے علم میں بہتری کر دے دعا مانگو اور جب اللہ نے کہا تب نبی نے دعا مانگا نا لیکن کیا کہے کہ مانگویا دعا رب زِدْنِ عِلْمَ وہاں بھی رب حضرت عیسیٰ نے بھی دعا مانگی تھی ربنا انزل علینا مائدتا من السماء اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار آسمان سے ہمیں دسترخان نازل فرما حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی تھی اور نبی سے کیا کہا اے محبوب آپ بھی دعا مانگو کیا مانگو رب زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب میرے علم میں ہضافہ فرما دے وہ دوسری جگہ اور دعا مانگنے کا کہا اللہ نے وَقُر رَبْ بِعَدْخِلِّ مُدْخَلَصِتْكِو وَأَخْرِجِنِ مُخْرَجَصِتْكِو وَجْعَلِّهِ بِاللَّدُنْكَ سُلْطَانِ النَّصِیرَةِ اے محبوب آپ دعا مانگو رَبْ بِعَدْخِلِّ مُدْخَلَصِتْكِو اے اللہ ہمیں سچائی کے ساتھ داخلہ نصیب فرما وَأَخْرِجِنِ مُخْرَجَصِتْكِو اور نکال تو سچائی کے ساتھ سچائی کے ساتھ نکال اب یہ تفصیل بعد میں ہوگی کہ یہ آیت کب نازل ہو کیوں نازل ہو اور اللہ کہاں داخل کرنا چاہتا ہے کہاں سے نکالنا چاہتا ہے وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن دعا مانگنے کو جب کہاں تو کیا کہا رَبْ بِعَدْخِلِ پروردگار یعنی رَبْ کی صفت کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو اتنی محبوب صفت رَب کہ قرآن اتارنا شروع کرے تو رَبْ سے قرآن اسٹارٹھ ہو تو رَبْ سے قرآن ختم ہو تو رَبِّن نَاس رَبْ پے امبیاء کی دعائیں رَبْ سے ہے نا ایسی صفت ماباپ کو دے دی اور ہم سے کہا کہ یہ جو تمہارے ماباپ ہیں یہ تمہارے بچپن کے رب ہیں بچپن میں تمہیں انہوں نے پالا پوسہ ہے میں نے اپنی ربوبیت کا حصہ ہی نے عطا کر دیا ہے یہ تمہارے بچپن کے رب ہیں اتنا بڑا مرتبہ اور جانتے ہیں ان کے ساتھ بیہیوئیر کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ تمہارا کردار تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اچھا جب کوئی مارتا ہے تو موز سے آواز نکلتی ہی نہیں بولو اگر کوئی مارے جربہ تو ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن میں جب پولیس والے برابر دھلائی کرتے تھے تو پھر چیخیں نکلتی تھی پورے بدن کے اچھی مالیش ہو جاتی تھی تو جب کوئی مارتا ہے تو موز سے آواز نکلتی نا اور اگر کچھ نہیں نکلے تب بھی آہ اوف اس طرح کی آواز آتی ہے قرآن ماباپ کے مرتبے کو یہاں تک بتاتا ہے کہ اگر تمہارے ماباپ تمہیں مارے تو اگر ماباپ مارے تو زبان سے اوف بھی نہ کہو خاموش رہو یہ تمہارے بچپن کے رب ہے اس لئے تمہیں احترام کرنا ہوگا تمہارے اوپر احترام لازم ہیں اگر مارے بھی تو زبان سے اوف نہ نکلے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ سننے والے کو لگے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ماباپ کے تو بہت سارے فضائن ہیں مگر میں تو صرف ایک سوال کرنا چاہتا تھا اسی سوال کے لئے اتنی بڑی گفتگو ہو گئی سوال سوال صرف یہ تھا کہ آخر بچپن سے ماباپ کا احترام ماباپ کا لحاظ ماباپ کی ریسپیکٹ ماباپ کے مرتبے کا خیال کرنے کا حکم قرآن میں یا حدیث میں کیوں دیا گیا بچپن سے کیوں ذہن میں رکھیے گا بڑے نقطے کی بات کہ بچپن سے ہی اور بچپن کو یاد رکھنے کے لئے دعا میں کہا گیا اے اللہ میرے ماباپ پر رحم فرما یہ میرے بچپن کے رفعے ہیں تو بچپن ذہن میں تازہ رہے بچپن ذہن میں باقی رہے بچپن ذہن میں ریپیٹ ہوتا رہے کیوں اس لیے کہ بچپن لڑکپن مجبوری لاچاری بانا دور ایک سڑک پار نہیں کر سکتا بچہ بغیر کسی سہارے کے نہ اپنے ہاتھ سے نہ سکے نہ اپنے ہاتھ سے پاکی حاصل کر سکے نہ اپنے ہاتھ سے کبڑا بدل سکے توٹل ڈیپین ماں باپ پر ہے نہ مجبوری لاچاری والا دور اور اور ایسے عالم میں جب تم اس کے کسی لائق نہیں نہ تم پیسہ کما کے دے رہے ہو نہ تم نوٹ لا کے دے رہے ہو نہ